قطر میں جرمن سفیر کو سٹیڈیم سے باہر نکال دیا گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ہم جنس پرستی کو پرموٹ کر رہے تھے یا انہوں نے اسلام کے قانون کو توڑ دیا ہمیں پتہ تو نہیں ہے پر اس ویڈیو کے ذریعے جانے گے ضرور اپنی رائے بھی دیں گے اسلام علیکم میں ہوں محمد تصیف آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے کھارکریہ سے ہوں گے اور میری دلی دعا ہے کہ میرے چاہنے والے جہاں کہیں بھی رہے خوش رہے ہیں باد رہے ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف گپ شاہ بھی ہوگی بہت ساری باتیں بھی کریں گے پہلے ہم ویڈیو دیکھ لیں بعد میں چلتے ہیں اپنی رائے کی طرف ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں بل آئیکن کو آل پر پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنس کر لیں غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگو دھو میں پہناتی ہے درویش کو تاجے سرے دارا نظرین گرامی قطر نے غیرت اسلامی کا حق ادا کر دیا ہے پوری دنیا پر جہاں یہ تو واضح کیا کہ 28 روز کے لیے منافع کی خاطر ہم اپنا مذہب نہیں چھوڑیں گے وہاں دنیا کو اس بات پر بھی مجبور کیا کہ جب آپ اسلامی سرزمین پر آئے ہیں تو آپ کو اسلام کے قوانین شرعی اصول اور قطر کے لاز کو ماننا پڑے گا لیکن نظرین گرامی یہ اہل مغرب جو دنیا بھر کے اوپر یہ پرچار کرتے ہیں کہ ہم آزادی اظہار کا علم اٹھائے ہوئے ہیں کہ ہم لوگوں کو ان کی منشاہ کے مطابق جینے کا حق دیتے ہیں لیکن ان کی منافقت کا اندازہ آپ کیجئے کہ یہ قطر کے اندر جا کر خاص طور پر اور جان بوچ کر عام لوگ نہیں بلکہ ان کے خاص اور خاص شخصیات وہ حرکات کر رہی ہیں کہ جس سے مسلمانوں کا امیج دنیا بھر میں پرتشدد قوم کے طور پر ثابت کیا جا سکے پھر چاہے اس میں جرمن سفیر شامل ہو یا پھر امریکی صحافی قطر نے یہ ثابت کر دیا کہ تم دنیا کے جتنے بھی بڑے طاقتور انسان ہو تم اسلام کے نیچے ہو قانون کے نیچے ہو اور تمہیں ہمارے قوانین کو ماننا پڑے گا نظرین گرامی قطر کے اندر جاری فیفا ورلڈ کپ میں تین ایسے بڑے واقعات سامنے آئے کہ جہاں پر قطری حکومت کے قوانین کے خلاف ال جی بی ٹی کیو یعنی ہم جنس پرستوں کی تنظیم کے جھنڈے ان کے نعرے ان کے مقصد کی ترویج کے لیے تین دفعہ قانون کو توڑنے کی کوشش کی گئی آج کی ویڈیو میں آپ کو ان تینوں مواقعوں کے حوالے سے تفصیل سے آگاہ کیا جائے گا آگے بڑھنے سے قبل تمام نئے آنے والے دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں نظرین گرامی قطری حکام نے یہ واضح کر دیا تھا کہ ہم جنس پرستوں کی تنظیم کی قطر میں کوئی جگہ کوئی گنجائش نہیں ہے نہ ان کا کوئی جھنڈا نظر آئے گا نہ کوئی نعرہ بلند کرے گا اور نہ ہی ان کی تنظیم کے لوگوں کی طرح کا کوئی کپڑا کوئی بینر یا پھر کسی بھی صورت میں اس کو عویزہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور جو ایسا کرے گا پھر اسے اس کا منطقی انجام بھی بھگتنا پڑے گا لیکن یہ اہل مغرب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بہت شاتر قوم ہے اور یہ مسلمانوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں یا پھر انہیں ڈالرز کا لالچ دے کر اس بات پر قائل کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کو منافع دیں گے آپ ہمیں ہماری مرضی کے مطابق کپڑے پہنے دیجئے یا اپنی مرضی کے مطابق کی تنظیموں کو سپورٹ کرنے دیجئے ان کے نعرے اپنی سرزمین پر بلند کرنے دیجئے قطری حکام نے یہ واضح کیا اس کے باوجود ایک امریکی صحافی جس کا تعلق فاکس نیوز سے بتا جاتا ہے اور جو اپنا نام گراہم ویل بتاتا ہے اس نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک ٹویٹ کیا اور بتایا کہ مجھے سٹیڈیم میں داخل ہونے سے روکا جا رہا ہے پچیس منٹ تک روکنے کے بعد میرا فون لیا گیا اور مجھے میری شرٹ اتارنے پر مجبور کیا گیا ساتھ ہی اس شخص نے اپنی ایک تصویر بھی شیئر کی جس میں دیکھا جا سکتا تھا کہ اس نے الگی بی ٹی کی تنظیم کے چھنڈے نمہ کے رنگ اپنی شرٹ پر پہن رکھے تھے نظرین گرامی کتری حکام نے یہ واضح کیا کہ آپ داخل نہیں ہو سکتے آپ کو کم از کم اپنی شرٹ تبدیل کرنی پڑے گی اور آخر کار مسلسل پچیس منٹ کی بحث کے بعد اس شخص نے اپنی شرٹ تبدیل کی اور اس کے بعد سٹیڈیم میں داخل ہوا نظرین گرامی یہ آخری نہیں بلکہ یہ پہلا واقعہ تھا اس کے بعد دو واقعات جرمنی کے حوالے سے اس وقت سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کر رہے ہیں اور جرمنی نے بھی اپنا اصل چہرہ دنیا کو دکھا دیا ہے اور یہاں بات کسی عام جرمن فین کی نہیں ہو رہی بلکہ جرمنی کی سفیر نے اپنے سر پر ایک ہیٹ پہن رکھا تھا جسے پہن کر وہ جرمنی اور جاپان کا میچ دیکھنے کے لیے سٹیڈیم میں جانا چاہتی تھی انہیں انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ سٹیڈیم کے انٹری پوائنٹ پر روکا گیا اور ان سے یہ کہا گیا کہ آپ اس ہیٹ کو اتار دیجئے اس پر جو رنگ موجود ہیں یہ ہم جنس پرستوں کی تنظیم کے پرچم کے رنگ ہیں لیکن یہ خاتون آگے سے بحث کرنا شروع ہو گئی اس پر کتری حکام نے یہ واضح کیا کہ آپ جرمن سفیر ہیں آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں ہم آپ کی عزت اور تقریم کرتے ہیں لیکن ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ کو کسی صورت اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں جی جائے گی جب تک کہ آپ اس ہیٹ کو نہیں اتار دیتی اور آخرکار ناظرین گرامیوں نے مجبور ہو کر اس ہیٹ کو اتارنا پڑا اور پھر جرمنی کی ٹیم نے کھلاریوں نے سٹیڈیم کے اندر جو کیا وہ بھی اس وقت پوری دنیا میں ٹرینڈنگ پر پہنچ چکا ہے ناظرین گرامی کھلاری کسی بھی قسم کی سیاست سے مبرہ ہوتے ہیں ان کا مقصد صرف اپنے ملک کے لیے کھیلنا ہوتا ہے لیکن لگتا یہ ہے کہ شاید یہ گزشتہ زمانے کی باتیں ہیں جیسے ہی وقت گزرا اب کھلاریوں کے ہاں بھی مقصد سیاست یا پھر کسی تنظیم کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے جرمن کھلاریوں کی جانب سے میچ سے پہلے کیے جانے والے اوفیشل شوٹ کے دوران اپنے مو پر ہاتھ رکھ کر احتجاج کیا گیا یہ ایک منفرد قسم کا احتجاج تھا جس کی علامت یا مقصد یہ تھا کہ قطر ہم پر اظہار رائے کی پابندی آیت کر رہا ہے لیکن قطری حکام نے بھی پھر انہیں خوب آڑے ہاتھ ہو لیا قطری انتظامیہ کے جانب سے ایک اہم ٹویٹ میں یہ پوچھا گیا کہ آپ جس طرح مرضی احتجاج کیجئے اور جیسے مرضی اس معاملے کو ہائپ دیجئے آپ کو ہمارے قوانین تو ماننے پڑیں گے لیکن آپ سے سوال یہ بھی ہے کیا آپ جب فرانس جائیں تو وہاں بھی ایسا ہی احتجاج کرتے ہیں کیا آپ نہیں جانتے کہ فرانس نے افریقہ کی دولت کو ہڑپ کر لیا تھا یا اگر آپ امریکہ میں کھیلنے جائے تو کیا وہاں جا کر بھی آپ ایسا ہی احتجاج کرتے ہیں کیا آپ نہیں جانتے کہ امریکہ نے ایک ہی جھٹکے میں دس لاکھ سے زائد عراقیوں کو بھوک سے مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا ناظرین گرامی یہ اہل مغرب یہ دوگلے اور منافق لوگ یہ صرف اس جگہ پر احتجاج کرتے ہیں جہاں ان پر کوئی پابندی لگائی جائے یہ دنیا بھر سے یہ امید تو رکھتے ہیں کہ جو شخص ہماری سرزمین پر آئے گا وہ ہمارے قوانین کے مطابق اور ہماری معاشرتی روایات کے مطابق وہاں زندگی گزارے گا لیکن جب یہ خود دنیا کے کسی دوسرے حصے میں جائیں تو پھر یہ امید کرتے ہیں کہ ہمیں ہر طرح کی آزادی ملنی چاہیے لیکن قطر نے اس پر سٹرینڈ لیا اور قطری حکومت اس پر کھڑی ہے یہاں تک کہ انہیں یہ دھمکی بھی دی گئی کہ فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی کو ختم کر دیا جائے گا آپ سے فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی چھین لی جائے گی اور قطر نے جو دو سو تیس ارب کے قریب اب تک انویسمنٹ کر دی ہے آٹھ سٹیڈینز بنا دی ہیں یہ سب ویران ہو جائیں گے قطری حکومت نے کہا کہ یہ تو بہت فائدے کا سودا ہوگا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے دین کے بجائے ان دو سو تیس ارب ڈالر کا سودا کر لیں گے تو دراصل آپ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں اگر آپ نکلنا چاہتے ہیں تو ابھی اپنے فیفا ورلڈ کپ کو لے کر نکلیے لیکن قوانین میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی نظرین گرامی جہاں قطر نے پوری دنیا کو خاص طور پر اہل مغرب کو پیغام دیا وہیں مسلمانوں کو بھی پیغام دیا ہے کہ جب بات حق کیا جائے جب بات تمہارے دین پر آ جائے جب تمہاری شریعت کے اصولوں پر آ جائے تو پھر اگر تمہیں سر بھی دینا پڑے تو یہ سودا نقصان کا سودا نہیں ہوگا اپنے خون کی آبیاری بھی کرنی پڑے تو یہ سودا نقصان کا سودا نہیں ہوگا اور اس کے علاوہ بھی اپنی روز مرہ کی زندگی کے اندر ہم چھوٹے چھوٹے مسائل یا ہیلے بہانوں پر اسلام کی شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں اصول اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں مشکل لگتا ہے قطر نے یہ واضح کر دیا ہے کہ اسلام دین اور ہماری معاشرتی روایات ہر صورت میں مقدم ہونی چاہیے ناظرین اگرامی امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی قطر کی جانب سے جو اقدامات کیے گئے انہیں آپ کیسے دیکھتے ہیں بحاصیت مسلمان آپ قطر کے لیے کیسے جذبات رکھتے ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کرنا مد بھولیے گا اور جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہیں یہ تو بہت ہی پیارا ویڈیو تھا دیکھئے قطر سچ میں اسلام کا جو پرچم دنیا بھر میں بلند کیا ہے لہر آیا ہے اور ہر مسلمان کو اس پر فخر ہونا چاہیے اور خوش ہونا چاہیے قطر نے ایک اسلامی ملک ہونے کے ناتے پوری دنیا کو مصبت میسیج دے رہی ہے اصل میں اسلام ہے کیا انہوں نے ہم جنس پرستی کرنے والوں کو روکا نہیں بلکہ کہا آئے جیسا ہم رہ رہے ہیں بیسا رہے ہیں اور ہمارا جو اسلامی قانون ہے اس پر عمل کریں اس کے مطابق اپنے تہذیب و عدد میں رہیں جو بالکل بھی غلق نہیں ہے یہ ویسٹ کنٹری کا بہت بڑا ایجنڈا ہے روپے گنڈا ہے یہ کیا چاہتے ہیں کہ انسان کا جو دماغ ہے ہر وقت صرف اور صرف ہم جنس پرستی میں مبتلا رہے اور ہر وقت یہی سوتا رہے اور یہی چاہتے ہیں اور ہر جگہ یہی عام ہو جائے لیکن ہمارا جو اسلام ہے امن لیکن ہمارا جو اسلام ہے نا اس نے غلط کام سے روکا ہے اور یہی قطری حکومت نے کیا ہے انہوں نے اس کے فیفا ورڈ کپ کے لیے ٹھائیس دن کے ورڈ کپ کے لیے اپنے اسلام کے خلاف نہیں گئے اور بتا دیا کہ بھائی تم چاہے جتنا بھی جو بھی تم نے کرنا ہے ویسٹ کنٹری کو جو ویسٹ کنٹری کو یہ پیغام دے دیا کہ تم چاہے جو بھی کر لو ہم آپ کو ایسا بالکل بھی نہیں کرنے دے گئے کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے اس میں ہمارے قانون ہیں قانون قیدے ہیں اس کے مطابق اب وہ چلنا ہوگا آپ چاہے جو مرضی کر لیں چاہے جتنی بھی مارے خلاف بغافتیں کر لیں ہم اپنے اسلام کے مطابق ہی یہ فیفا کروائیں گے ہم مسلمان ہیں ہمارا اسلام ہے اور ہم اسلامی قانون کے مطابق ہی ورڈ کپ کروائیں گے میں قطری حکومت کو اسلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ اسلامی فیفا ورڈ کپ کروائیا میں آج کے لیے قطر نے جس طرح بھی یورپی ممالک کی جو بھی لوگ تھے وہ جیسے بھی ہم جنس پرستی کرنے کے لیے گروڑ میں حاضر ہوتے ہیں لیکن باہر سے ان کے سیکیورٹی گارڈ جو بھی تھے انہوں نے انہیں اندر داخل نہیں ہونے دیا اور انہوں نے یہی کہا کہ آپ چاہے جتنا بھی زور لگائیں بھائی ہم تو اپنی مرضی سے ہی چلے گے یہ ہمارا ملک ہے ہمارے قید قانون ہے اس پر آپ کو عمل کرنا ہی پڑے گا آج کے لیے اتنا ہی اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دینا چینل پر نئے تو سبسکرائب کر دینا اور فیس بک پیج پر جا کر ویڈیو کو یار لازمی شیئر کیے کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ ملتے ہیں